جی تو گائز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پائی نیٹورک کے ویلٹ کو پائی نیٹورک کا ویلٹ اگر آپ کا کنفرم نہیں ہوا ابھی تک ناٹ کنفرم آ رہا ہے تو ابھی تک آپ نے اس کو کنفرم نہیں کیا اس کو کنفرم کیسے کریں گے اور اس کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کیا اپ ڈیٹس ہیں جڑے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے میں ساتھ دیجئے سو اگر چلتا ہوں موبائل کی سکرین پہ آپ کو پائی نیٹورک کا جو ویلٹ ہے اس کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ دیتا ہوں اس کو ابھی تک کنفرم نہیں کیا تو وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ نے اس کو کنفرم کیسے کرنا ہے اور اس کی جو اپ ڈیٹس ہیں آپ اس میں اپنا جو کوئن ہیں اپنے کوئن ہیں ان کو مائگریٹ کیسے کریں گے سو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ سارے کم کرنے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ اس کا آپ کو ریپلائی کیا جائے گا سو لیٹ گیٹ سٹارٹیڈ جی تو گائز آپ نے کچھ اس طرح کام کرنا ہے کہ پائی نیٹورک جو آپ کی اپلیکیشن ہے جس کے اوپر آپ ڈیلی مائنے کا بٹن جو ہے پریس کرتے ہیں اس کو آپ نے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تھری ڈارٹ نظر آ رہے ہیں سمپلی آپ نے ان کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے پائی براؤزر کا سوری یہ تیسرے نمبر پہ پائی براؤزر کا آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہے سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ انسٹال اینڈ سائن انٹو پائی براؤزر مطلب یہ پائی نیٹورک کا پائی براؤزر ایک اور اس کی اپلیکیشن ہے جس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اور جس میں آپ کو اس کا پائی ویلٹ کیوائی سی بلوک چین اس طرح کے جو اوپشن ہے وہ آپ کو اس میں ملیں گے سو میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اگر نہیں بھی کرنا تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہی ہے آپ کو جو اس کا براؤزر ہے وہاں پہ لے کے چلا جائے گا سو میں اس کو یہاں سے اپنا جو براؤزر میں نے انسٹال کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی کچھ اس طرح کے شیپس ہے اس کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے جو ہی آپ اس کو اوپن کریں گے یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا دوستو اگر آپ بیچ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اس کے اوپر اگر کوئن مائن کی ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنے زائر نہیں کرنے لیس پرائس میں ان کو سیل نہیں کرنا ان کو آپ نے رکھنا ہے سو یہاں پہ دوستو میں آ جاتا ہوں ویلٹ کے اندر ویلٹ میں جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ جنریٹ کا اوپشن ملے گا جیسے مجھے یہ پاس فریس مل رہا ہے کہ اپنا یہاں پہ پاس فریس ڈالیں اور اس کو ان لوگ کریں تو میں یہاں سے اس کو فنگر سے بھی کروں گا پاس فریس ابھی مطلب میری اکسیس سے دور پڑا ہے تو میں یہاں پہ فیلحال فنگر سے کروں گا یہاں پہ آپ کو جنریٹ پاس فریس کا اوپشن دے گا جس جو کہ یہاں پہ آپ کو آپ کا پاس فریس ملے گا اور یہاں پہ آپ کو کاپی کا بٹن ملے گا سمپلی آپ نے اس پاس فریس کو کاپی کر لینا اور اس کو سیو بھی کر لینا ہے کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ مطلب آپ کا پاس فریز ہوگا جب آپ اپنے کوئن جو ہے ان کو سیل کرنے لگیں گے تو آپ کے یہ کام آئے گا سو دوستو آئی ہوپ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا کہ آپ نے اس آپ کا جو یہ پاس فریز ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں گے سو میں اس کو انلوک کرتا ہوں آگے چلتا ہوں یہاں پہ فنگر میں نے اپنا جو ہے لگا دیا ہے تو یہ ابھی اوپن ہو جائے گا اگر آپ پاس فریز سے کرنا چاہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں جی دوستو آپ کا جو ابھی سکرین پہ بھی میں نے دکھایا ہے کہ آپ کا جو ویلٹ ہے وہ ناٹ کنفرم ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو مطلب آپ کو پائی نیٹورک پائی ٹیسٹ نیٹ سو یہاں پہ آپ کو دیتا ہے پائی نیٹورک سوری پائی پائی کوئن ہوتے ہیں جن کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے یہاں سینڈ کے ذریعے یہاں سے آپ ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور سینڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے سمپلی سینڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈی جو ایڈریس ہے جس کو آپ سینڈ کریں گے وہ دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو کتنے پائی سینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے وہ پائی نہیں ہے جو آپ نے مطلب ڈیلی بیسز پہ ایک پائی دو پائی میں نیٹ میں مطلب مائن کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹیسٹ نیٹ پائی ہے میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا دوں سوڑا بیک کر کے اس کو یہاں پہ وہ خود بھی بتا رہے ہیں اوپر کے یہ آپ کے پائی ٹیسٹ نیٹ ہیں اگر مین نیٹ آپ سینڈ کرنا چاہے وہ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں مین نیٹ پہ میں نے کلک کر دیا مین نیٹ میں آپ کا جو بیلے سہ مطلب میرے سولہ ایک سو پائی ہیں وہ یہاں پہ شو نہیں کر رہا کیونکہ ابھی جو آپ کے مین نیٹ والے پائی ہیں وہ آپ سینڈ کسی کو نہیں کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو جو پائی نیٹورک نے ٹیسٹ نیٹ آپ کو پائی دیا وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ایک سو کوئن تھے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار میں نے بیس کوئن جو تھے وہ سینڈ کیا ہے سو بیس پائی اس کے بعد میں نے پچاس پائی کو سینڈ کیا تھا اس کے علاوہ میرے پاس بچے ٹوانٹی نائن پوائنٹ نائن نائن یہ میرے پاس کوئن بچ چکے ہیں یہ سینڈ نہیں ہو رہے تھے یہ بھی میں سینڈ کر دیتا یہاں پہ آپ نے سینڈ کے اوپر آنا ہے یہاں پہ ریسیپشن اڈریس دینا ہے اگر آپ کو کسی دوسرے کا نہیں پتا تو میں آپ کو یہ اڈریس اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے اوپر آپ سینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے اوپر اگر آپ مجھے سینڈ کریں گے تو یہ مجھے مل جائیں گے مجھے نہیں ملیں گے میرے پاس وہ ریسیو بھی نہیں ہوں گے صرف آپ کا جو ویلٹ ہے وہ کنفرم ہو جائے گا کیسے کنفرم ہوگا اب ہم سکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں تیسرے نمبر پر جو آپ کا پائی کا جو مطلب ویلٹ آ رہا ہے جو کہ ناٹ کنفرم آ رہا ہے تو یہ ناٹ کنفرم ہٹ کے یہاں پر آپ کا جو گرین ٹک ہے وہ لگ جائے گا جب یہ لگے گا تو آپ کا جو مطلب پائی نیٹورک جو آپ کا مطلب ناٹ کنفرم آ رہا ہے وہ کنفرم ہو جائے گا سو یہ آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے یہ آپ نے اوپر خیال کرنا ہے کہ آپ کے جو پائی ہوں ٹیسٹ نیٹ ہوں کوئی کوئی مین نیٹ والے ویسے ہی ٹرانسفر نہیں ہوتے سو یہ کسی کام کے نہیں ہوتے مطلب پائی نیٹورک نے اس لیے دیئے ہوئے ہیں کہ آپ یہ مطلب ایک دوسرے کو سینڈ کر سکیں اور ریسیو کر سکیں مطلب آپ کو طریقہ آنا چاہیے سو میں اب اگر ریسیو کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ مجھے کی مل گئی ہے کہ یہ آپ کی کی ہے اس کے ذریعے آپ کو کوئی بھی بندہ سینڈ کر سکتا ہے مطلب کوئی بھی آپ نے ٹیسٹ نیٹ اگر اس کا ویلٹ کنفرم نہیں ہے تو وہ آپ کو سینڈ کر سکتا ہے ایسے آپ نے وہ ویلٹ آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ نے کپی کر لینا اور یہاں پہ آپ نے آکے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ میرا جو ویلٹ ہے یہاں پہ آگیا یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے بیس کی ہوئے تھے دوسرے کو پچاس کی ہوئے تھے تو یہاں پہ آپ سینڈ کریں گے اس کی جو فیس ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی آٹومیٹک لگی ہوئی ہے زیرو اشاریہ زیرو ون یہ اس کی مطلب آپ اس کو بڑھا اور کم نہیں کر سکتے سو یہاں پہ آپ نے یہ کر کے تو یہ ایسے سینڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کنفرم کر دینا کیونکہ یہ سینڈ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھ رہے ہیں ایک ہی جو میرا اپنا اکاؤنٹ ہے اس کا یہ ویلٹ ہے اس لئے میرے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا یور بیلنس کناٹ گو بیلو دا مینیمم بیلنس آف فور ٹوانٹی ٹیسٹ پائی سو میرے پاس اس طرح کوئی یہ پرابلم دے رہا کیونکہ یہاں سے میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا اپنے ویلٹ سے اپنے ویلٹ میں کیسے ٹرانسفر کروں گا اگر آپ کا کنفرم نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے ویلٹ کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ آکے پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جتنے کوئی پائی آپ نے ڈالنے ہوں ڈال کے سینڈ کریں اور اپنا جو ویلٹ ہے اس کو کنفرم کریں سو ایہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے اپنا ویلٹ جو اس کو کس طرح کنفرم کرنا اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائی کیا جائے گا